جی تو بھائی اور ان کی بہنوں کیا سین ہے تو بھائی آج ہم بات کریں گے ہیڈ فون شو کی اور لازم بات ہے اگر ہیڈ فون شو ہے تو اس کا روست بھی آپ کو ہیڈ فون لگا کے ہی سننا پڑے گا اور ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ وقار زکا اور ریحام خان کے فین ہیں تو یہ ویڈیو آپ لوگ نہ دیکھیں کیونکہ یہ ویڈیو آپ کی صحت کے لیے بہت تھانی کارک ہونے والی اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ بہت زیادہ برگر بچے ہیں اور چھوٹی موٹی گالیوں سے آپ افینڈ ہو جائیں گے تو پھر بھی آپ کی ویڈیو نہ دیکھیں اور ٹی وی لگائیں اور ٹی وی لگا کے پوگو کا چینل دیکھیں تو معاملات یہ ہے کہ کافی زیادہ ریکویسٹ آنے کے باوجود بھی میں وقار زکا پر ویڈیو نہیں بنا رہا تھا مگر دو تین دن پہلے ایک ایسی ویڈیو ہے کہ مجھے لگا کہ اب یہ ویڈیو بنانا لازمی ہو گئی ہے اور میں یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس بندے کے بارے میں ویڈیو رمضان میں بناؤں مگر کیا کروں کہ اب حالات کچھ ایسے ہو گیا ہے کہ اب اس بندے پہ ویڈیو بنانا فرض ہوگی ہے مجھے سب سے پہلے تو اس بندے کی ہر بات گپا گپ سے شروع ہوتی ہے اور گپا گپ پہ ہی ختم ہوتی ہے پھرچہ وہ کوئی بھی ہو اس بندے کو صرف ایک ہی بات پوچھنی ہوتی ہے اچھا چھے تو سیکس کر لی آپ نے یا نہیں کیا بھی وگر لڑکا ہے تو آپ پتہ نہیں اس بندے نے کیا کیا شوک پا لے ہوئے اور یہ شربتے بواسیر کے ڈکن کیا ثابت کرنا چاہ رہے کیونکہ شاید اس کا تو دل کرتا ہے کہ جب بھی کوئی گپا گپ کرے تو پہلے بھائی اس کو آ کے بتائے کہ بھائی میں گپا گپ کر رہا ہوں اور اس کا بس چلے تو یہ بھی اس کی لائف سٹریمنگ کر دے امی جی امی جی کے بعد وکار زکا وکار زکا سننا پڑے عوام کو ارے وکار بھی آپ وہی سامپو بچھوں اور لال بیگوں کے ساتھ شو بنائیں یہ کس لائن میں گز گئے ہیں آپ کیونکہ ان کے ساتھ تو آپ کا فرینڈز بینیفٹ والا سین ہے اور اب آتے ہیں رہام خان پر تو اس پر بات کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ایک مشلی پورے طلاف کو گندہ کر دیتی ہے اور اس مشلی نے تو پورے کا پورا سمندر گندہ کر دی ہے اور اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ بھائی ساری عورتیں ایک جیسی ہوتی ہیں کیونکہ بھی یہ ہاتھ کی پانچوں گیاں برابر نہیں ہوتی اور اب بات کرتے ہوں شو کی جو واقعی ہیڈ فون شو ہے اس بندے کا حساب بلکل فبے کٹنی پھپو جیسے جب تک یہ بندہ ادھر کی بات ادھر اور ادھر کی بات ادھر نہ کرے اس کی پٹھی کے کھیڑوں کو اور آمی نہیں آتا اور مجھے تو لگتا ہے کہ لوگوں کو لڑوانے کے لیے شای شیطان بھی اسی بندے سے ٹریننگ لیتا رہے جلتی پہ تیل چھڑکنا بلکہ پورا پٹروٹ پم چھڑکنے کا کام اس سے اچھا کوئی انسان نہیں کر سکتا اور کچھ دنوں پہلے اس بندے نے ریحام خان سے انٹریویو لیا اور لازمی بات ہے کہ اگر ہیڈ فون شو ہے تو کچھ اچھے کی امید تو تھی ہی نہیں اس سے اور شو شروع کرتے ہی یہ بندہ اس عورت کی پرسنل لائف میں گھج جاتے ہیں اور اس کی پرسنل لائف کی مدر سسٹر تو گیدر کر دیتا ہے پھر کچھ باتیں اس بندے نے صحیح بھی کی مگر بات یہ ہے کہ ایک بات ختم ہوگی اس پہ مٹی ڈالو یار دفع کرو مس کراؤ آگے جاؤ مووو ان کا جو مگر اس کو دوبارہ اٹھا کر اپنی بیزتی کروانے کا کوئی فیدہ نہیں ہے اور اگر وہ بات صرف اس وقت سے اٹھائی جائے کہ بھئی مجھے ریٹنگ آئے گی تو لانت ایسے بندے پہ اور اب بات کرتے ہیں اس کلپ پہ جو کہ آج کل بہت زیادہ وائرل ہوا سین یہ ہے کہ پہلے تو اس ڈکن کو یہ بات پوچھنی ہی نہیں چاہیے تھی بھئی تو انہیں پوچھ کے کیا کرنا ہے بہی哥 تو انہیں شادی کروانی ہے خان صاحب سے یہ تو کیا چاہتا ہے چاہتا کیا ہے تو بھئی اور اگر اتنا سب کچھ پوچھ لیا تھا تو یہ بھی پوچھ لینا تھا کہ بھئی خان صاحب انڈرہ کس رنگا پہنتے ہیں اور خان صاحب کا سائز کیا ہے پوچھ لے بھائی تو جا کے پوچھ لے بھائی خان صاحب کے ایک ایک چیز پوچھ لے بلکہ ایسے کر تو جا بھائی خان صاحب کے ساتھ سواگرات مناہ لے اپنی اور ان بی بی کی بات تو نہ ہی کرو بھائی یہ بی بی کی باتیں بڑی پرسنل ہوتی ہیں اس کو پوری دنیا کے سامنے کر کے کوئی فیضہ نہیں ہوتا بلکہ اپنے ہی پیستی ہوتی ہے اور اگر کوئی آپ کی جسمانی ضروریات پوری نہیں کر سکتا تو بھائی اس سے طلاق لے لو کسی اور سے شادی کر لے جو آپ کی جسمانی ضروریات کو پورا کر دے اور اگر یہی بات اگر کسی مرد نے کی ہوتی تو بھائی ساری سستی فیمنسٹ اور کامچھ اور انٹیاں اٹھ کے آ جاتی کہ بھائی عورتوں کی عزت پر بات آ گئی ہے تو بھائی بات کیا کہ عورتوں کی عزت ہے تو بھائی مردوں کی بھی عزت ہے اور ہر بندے کی عزت اس کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے اور اب اگر اس عورت کو میں روست کروں گا تو بھائی ساری سستی فیمنسٹ روشٹ کے آ جائیں کہ بھائی آپ نے عورت کو روست کر دی ہے اس لیے بھائی توانو اللہ دا واسطہ ہے کہ بے حیاء ہونے کو اور اوپن مائنڈ ہونے کو مکس نہ کریں اور اس کی ایک مثال یہ لے لیں کہ بھائی فیشن کے مطابق کپڑے پہننا اور دنیا کے ساتھ سا چلنا اوپن مائنڈ ہونے کی نشانی ہے مگر بے حیائی والے کپڑے پہننا اور ایسے کپڑے پہننا جیسے آپ کا پورا جسم نظر آ رہا ہے اور پھر شاید وہ لڑکا اور جو لڑکی وہ بے حیائی ہے اور اب بس بھائی اور عمد نہیں ہو رہی اس بندے کو اور اس بندی کو ڈسکس کرنے کی اس لیے اس ویڈیو کا یہی ختم کرتے ہیں تو یہ تو تھی بھائی آج کی ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو سبسکرائب سبسکرائب سبسکرائب